مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین اسلام علیکم میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ سال نو کے آمد آمد ابھی ہوا ہی چاہتی تھی کہ گزشتہ عرصے میں ہونے والے دو واقعات جن میں ایک پہلا سائی وال کا واقعہ اور دوسرا موٹروے اسمت دری کا واقعہ ان دونوں واقعات کے پارٹ ٹو جو ہیں وہ ہو چکے ہیں جو پہلا واقعہ سائی وال کا ہے جو اسامہ ندیم سکتی نامی نوجوان کے ساتھ پیش آیا ہے وہ تو آپ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں لیکن جو دوسرا واقعہ موٹروے اسمت دری کا جو ہوا ہے وہ ایک بار پھر آیا ہے جو ابھی تک میڈیا میں اتنا عام نہیں ہوا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غریب بچی کے ساتھ پیش آیا ہے اس واقعے کو میں دوبارہ جو ہے اپنی ویڈیو کے انڈ پہ پیش کروں گا لیکن سب سے پہلے ہم پہلے واقعے پہ آتے ہیں جس کو آپ جو ہے دیکھ چکے ہیں سوشل میڈیا میں لیکن اس کے کچھ اور ایسے پہلو ہیں جو آپ کو بھی بتانے باقی ہیں کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے نوجوان کی وہ آ گئی ہے اب واقعہ تو کچھ یوں ہوا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے اپنے دوست کو چھوڑنے کے لیے نس یونیورسٹی گیا تھا اور نس یونیورسٹی سے وہ چھوڑ کے رات کو دو بجے واپس آ رہا تھا تو اسی دوران وائرلس چلی ہوئی تھی کہ کہیں پہ ڈکیٹی ہوئی ہے اور ڈاکو جو ہے اس جانب بھاگے ہیں تو اس میں کانٹر ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے سی ٹی ڈی کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے جو شعبہ ہے پولیس کا وہ وہاں پر موجود تھے اور ہائی الیٹ کھڑے ہوئے تھے یہ نوجوان اسی دوران جو ہے نصیبوں کا ہارا ہوا وہاں سے جب گزرا تو اس کو اشارہ کیا تو وہ ڈر کے مارے رکا نہیں اس نے گاڑی دوڑا دی تو اس کے اوپر پولیس نے جو ہے بائیس فائر کیے جس میں سے سترہ فائر جو گاڑی پہ لگے اور جس میں سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو آئے ہیں گیارہ انجریز آئی ہیں اور ان گیارہ انجریز کے اندر جو ہے یہ نوجوان جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہوا ہے اس کو ایک فائر سر پہ لگا ہے دوسرے جو باقی فائر ہیں جسم کے باقی حصوں پہ لگے ہیں عزیز دوستو اور ایک جو فائر ہے وہ پاؤں پر بھی لگا ہے کہ اس حد تک اس کے اوپر گولیوں کی برسات کی گئی اور اس بوچھاڑ کے اندر یہ نوجوان موقع پر دھم توڑ گیا اور اب جو ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو میں پیچھے آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں یہ دو نقشے بنے ہوئے ہیں ایک انسان کے انسانی کس طریقے سے جہاں جہاں اس کو انجریز لگی ہیں وہ آپ کو اس میں دکھائی دی جا رہی ہیں اب اس عمر بن ندیم جو سبتی جو ولد ندیم یونس اس کی ہے کہ یہ جو ریٹن رپورٹ بھی ہے پوسٹ مارٹم میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے پوسٹ مارٹم کے اندر جو ہے واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ صحت مند نوجوان تھا اس کے لنگز جو ہیں وہ صحت مند تھے اس کو گولی لنگز پر بھی لگی اور سر پر بھی لگی پاؤں پر بھی لگی اور یہ جو انجریز ہیں یہ اس کی موت کا سبب بنی اب اس میں یہاں پہ عزیز دوستو جو میں ایک چیز جو بتائی جا رہی ہے اس میں فائر کھولنے کا ان کو بے تربیت دی جاتی ہے کہ آپ اس وقت تک جو ہے فائر نہیں کھولیں گے جب تک آپ کے اوپر جو ہے دشمن کی طرف سے یا ملزم کی طرف سے مجرم کی طرف سے آپ کے پر فائر نہ ہو چاہے کسی بھی نویت کا دہشتگرد کیوں نہ ہو آپ اس پہ فائر نہیں کھول سکتے کسی صورت بھی کیونکہ جب آپ فائر کھولیں گے تو ممکن ہے اس سے گاڑی بے کابو ہو جائے کچھ اور جانی نقصان ہو جائے تو اس وجہ سے کم سے کم جانی نقصان جو ہے اس کو کرنے کی جو ہے وہ پالسی اس پہ عمل کرنے کا جو ہے سکایا جاتا ہے لیکن اس پہ کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا ایک انٹرینڈ کرمنل قسم کا ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے اب اس میں یہ کس حد تک کرائے میں چلے گئے ہیں کہ یہ ایک تو کرمنل ہوتا ہے کہ انسانی طور پہ انسان جرائم پیشا ہو ایک ہوتا ہے اخلاقی جرائم پیشا کہ یہ اب اخلاقی جرم میں بھی گر گئے ہیں کہ اب اس کو کور کرنے کے لیے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے اس نوجوان کا ایک کرمنل ریکارڈ نکال رہے ہیں جس کے اندر اس کے اوپر دوہزار اٹھارہ میں دو ایف آئی آرز ہوتی ہیں جس میں چھبیس نو دوہزار اٹھارہ کو ایک اس کے اوپر ایف آئی آر ہے جس میں اس کو رکا گیا گاڑی میں تو اس کا انجین جو نمبر ہے گاڑی کا وہ کاغذات سے میچ نہیں کرتا تھا تو اس کے اوپر ایک چار سو بیس کی وہ چینج ہو سکتا ہے اس میں اس نوجوان کو آگے مقدمہ چلتا تو اس کے اوپر پتا چلتا جس کا چالان آج تک نامکمل ہے اور ابھی تک وہ کیس جو ہے مکمل طور پر پولیس پیش بھی نہیں کر سکی یعنی کہ چالان نامکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے پاس ابھی کوئی خاطرخواہ نتائج یا ثبوت جو ہے جس کو ٹالا نہ جا سکے وہ نہیں آئے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ چالان نامکمل ہے کہ اس نوجوان نے یہ جرم کیا بھی ہے دوسرا جو اس کے اوپر عزیز دوستو وہ ایک الگ نویت کا مقدمہ ہے جس میں اس سے ایک انصداد منشیات کا جو ایکٹ ہے نائن اے وہ لگایا جاتا ہے اور وہ بارہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو یہ پرچہ اس کے اوپر درج ہے اور وہ اسی تھانہ رمنا کے اوپر میں جو درج ہے جس کے اوپر سے جس تھانے کی پولیس نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے نوجوان کو پر گولیاں چلائی ہیں اب یہ نائن اے کا جو مقدمہ ہے یہ ایک انتہائی معمولی نویت کا نچہ ہے اور وہ بھی ابھی ٹرائل چل رہا تھا اب اس کے اندر پولیس جو ہے وہ یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے پاس منشیات یہ منشیات فروشت تھا اور یہ اس کا کرمنل ہسٹری بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی کرمنل ہسٹری بنائی جائے اور اس کے اندر اس کو جو ہے نوجوان کو جرائم پشا ثابت کر کے تو اپنے پیٹی بھائیوں کو بچایا جائے جو بالکل اخراقی جرم ہے اور جس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا تو عزیز دوفتو یہاں پر جو ہے میں یہ چیز واضح کرتا چلا جاؤں کہ یہ جتنا جو منشیات انہوں نے ڈالی ہے اتنی تو میں نے اپنی آنکھوں کے پولیس کے اپنی جیبوں میں دیکھی ہے کہ نو گرام دس گرام چرس تو یہ اپنی جیبوں میں لیے پھر رہے ہوتے ہیں یہ خود اکثر ناکھوں کے اوپر نشے کے اندر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں شراب کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اگر ٹیسٹ لیے جائیں جن لوگوں نے یہ گولیاں چلائی ہیں تو اس وقت اگر ان کے ٹیسٹ لیے جاتے تو ممکن ہے یہ بھی اس وقت شراب کے نشے میں حواس باغتہ ہوتے اور یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے یہ ایسی حرکت حواس باغتگی کے دوران ہی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے سے فائر کی ہیں آپ گاڑی کو دیکھیں جو ہم پیچھے سکرین میں چلا رہے ہیں پانچ فائر جو ہیں گاڑی کے فرنٹ شیشے پہ لگے ہوئے ہیں باقی کے تمام فائر گاڑی کے اردگرد لگے ہیں یعنی کہ انہوں نے اس لڑکے کو مولت ہی نہیں دی کہ یہ لڑکا کراس کر کے ان کو بھاگتا انہوں نے فرنٹ سے ہی اس کو فائر کر دیا اور اس نوجوان کی جان لے لی تو یہاں پر عزیز دوستو جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اتنا نشاہ تو یہ خود لیے پھرتے ہیں اب میں ایک کا ساتھ دیتی تھی اس کے اندر ہمیں کام کرتے ہوئے ایک بار ایک تجربہ ہوا کہ ایک تھانے کے اندر شراب کا ٹرک پکڑا گیا اور وہ بھڑا ہوا کنٹینر جب تھانے کے مال خانے میں رکھا گیا تو کچھ ہی دنوں میں وہ شراب ختم ہو گئی یہ پولیس کے علکار اس تھانے کے خود ہی اس شراب کو پی گئے اب جب وہاں پہ ایک سچو تائنات ہوتا ہے وہ سچو انہیں کہتا ہے کہ اس مال خانے کہ ریکارڈ کے اندر جو شراب تھی وہ یہاں موجود نہیں ہے میں آپ کو ایک ہفتہ دیتا ہوں یہ شراب یہاں پر جو ہے آپ واپس رکھو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے تھانے کے محرر پر عملے پر پرچہ دیا جاتا کہ شراب چوری ہوئی ہے یہاں سے اور یا بیچ دی گئی ہے یا پی لی گئی ہے یا استعمال کر لی گئی ہے اس کا پرچہ ہوتا لیکن پھر بھی اس نے ان کو ریائت دی اور کہا کہ میں تمہیں ایک ہفتہ دیتا ہوں جتنی شراب مال خانے میں تھی وہ پوری کی جائے یہ تمام پولیس محرر سے لے کے کانسٹیبل تک سب انسپیکٹر سے لے کے کانسٹیبل تک وہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں ان کی منتیں کرتے رہے لوگوں کی جو شراب نوشی کرتے تھے علاقے کے چودری علاقے کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے پاس جا کے کہ آپ جو رات کو شراب پیتے ہیں بوتلیں نہ ضائع کیجئے ہمیں وہ بوتلیں دیں اور انہوں نے ان سے بوتلیں کٹھی کر کے ایک ہفتے کے اندر اس کنٹینر میں چاہے ان میں پانی بھرا سپیرٹ بھرا جو بھی بھرا دیسی شراب لے کے بھر کے وہ مال خانہ بھر دیا تو عزیز دوستو یہ تو خود جرائم پیشہ لوگ ہیں آپ چاہے ایف آئی اے میں چلے جائیں چاہے آپ پولیس میں چلے جائیں ہم نے اداروں کو بے نکاب اور ان کی بے ذابط کیوں کو جو بے نکاب کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا پولیس اور ایف آئی او کے جان بوجھ کے ہم نے چھوڑا تھا کہ یہ خود موقع ہمیں دیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آئے دن آتا رہتا ہے جس میں یہ بتائیں گے کہ ہم بھی ہیں اس میں اس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہم میں بھی بے ذابط کیا ہیں اس کو بھی بے نکاب کرو تو اب وہ موقع جو ہے انہوں نے ہمیں ایک دے دیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں بہرحال عزیز دوستو یہاں پہ حکامیں بالا اور پولیس کے حکامیں بالا آئی جی لیول کے لوگ ڈی آئی جی لیول کے لوگ ایس ایس پی آپریشن ایس پی لیول تک کے لوگ اور ڈی ایس پی میں بڑے اچھے اچھے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں کہ جو نیک اور سالے لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اس میں عمل کریں ان لوگوں کو لگامیں ڈالیں نکیلیں ڈالیں ورنہ یہاں پہ ایک جنگل کا قانون جو ہے وہ پہلے ہی بن چکا ہے تو وہاں پہ حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ آپ خدا رہا یہ نوجوان جو ہے یہ تو آپ کا پی ٹی آئی کا ورکر تھا آپ اس میں پیچھے میں تصویر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ نوجوان آپ کی کمپین چلاتا رہا ہے آپ کسی اور کا نہیں اپنے کارکون کو ہی انصاف دے دیں تاکہ اس کا صدے باب ہو سکے اب جو دوسرا واقعہ ہے عزیز دوستو وہ موٹروے پہ دوبارہ پیش آیا ہے سرگودہ شیخوپورا جو روڈ کے اوپر جو موٹروے کا جو بریج ہے اس کے پاس پیش آیا ہے اس میں گو کہ یہ واقعہ موٹروے پہ نہیں ہوا لیکن ہوا تو پاکستان کی سڑکوں پہ ہی ہے تو عزیز دوستو یہاں پر جو ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا غریب کی جو عزت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں عزت تو امیر کی جتنی ہے غریب کے پاس تو ہوتی ہی عزت ہے غریب کے پاس نجائداد ہوتی ہے نہ مال ہوتا ہے نہ بینک بیلنس ہوتا ہے اس کے پاس ایک اپنی جان اور ایک اس کی عزت ہوتی ہے اگر اس وقعہ کو بھی لوٹ لیا جائے تو پھر اس ملک کے اندر کیا طوفان نہ برپا آئے تو اور کیا ہو اس ملک کے ظالمانہ قانون یہی ہمارے حکمران جو ہے جو کہا کرتے تھے کہ ظلم کا قانون تو جو ہے کفر کی تو حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم اور غیر بے انصافی جو ہے وہ نہیں چل سکتی وہ سسٹم نہیں چل سکتا حکومتوں میں ہوتا تھا کہ اب یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے کہ اس میں ایک خاتون ایک بچی ہے اٹھارہ سال کی اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ شادی ایک کے دوسرے دن جو ہے اس کے گھر والے جو ہماری مکلاوے کی رسام ہے کہ اس میں وہ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اس بچی کو اور وہ بچی جو ہے جب وہاں سے اس کے سسرال والے دوبارہ اس کو واپس لینے کے لیے آتے ہیں تو اس کے پاس زیور بھی ہوتا ہے اور قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جب وہ رکشے میں آ رہے ہوتے ہیں تو چار پانچ کاب پوش اس کا رستہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لوٹنے کے بعد اس فیملی کو اس بچی کو جو ہے گسیٹ کر کھیتوں میں لے جاتے ہیں باقی فیملی کے لوگ کو رسیوں سے باندھ کے اس لڑکی کے ساتھ اسمت دری کرتے ہیں اور جا کے ان کو پھر جو ہے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں لڑکی جو ہے وہ پھر اپنی فیملی کے ساتھ لوٹی لوٹائی جو ہے وہ واپس آتی ہے اور یہ واقعہ جو ہے اب میں یہاں پہ اپنے میڈیا سے سوال کرتا ہوں کہ آپ موٹر وے اسمت دری کیس کا تو فالو آپ بھی بناتے رہے کہ آج یہ ہو گیا آج اتنی ٹیمیں تشکیل دیں آج یہاں چھاپا پڑا آج عابد جو ہے یہاں سے بھاگ گیا آج وہاں سے بھاگ گیا آج شفقت پکڑا گیا لیکن آج میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس غریب کی عزت کی خاطر یہ میڈیا جو ہے وہ کیوں خاموش ہے یہ ان کے پاس کیوں نہیں پہنچ رہا یہ پولیس سے فالو آپ کیوں نہیں لے رہا اب پولیس نے چار شک میں جو ہے لوگوں کو پکڑا ہے اس لڑکی کو جو ہے پھر ایک عذیت سے گزرنا پڑے گا کہ یہ جو لڑکی ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس وہاں پہ شناخ پریڈ میں لے جائی جائے گی پھر وہاں سے جو ہے اگر پہچان پائے گی تو اگر پہچان لے تو خدا کرے کہ اس کو انصاف مل جائے جس کی امیدہ میں تو نہیں ہیں اور اگر یہ نوجوان وہ درندے نہیں ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے پولیس کتنی ٹیمیں تشکیل دیتی ہے کیا عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اس میں ذاتی نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں اس میں میڈیا اپنا کردار ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس میں اب ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے عزیز دوستو ہمارا یہ موٹیویشنل چینل ہے ہماری ساواز کو آگے پہلائیے اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹس کا خانہ عزیز دوستو میری آپ سے درخواست ہے کہ خالی رہتا ہے اپنی رائے وہاں دیجئے تاکہ ہماری آواز کے ساتھ آپ کی آواز ملے اور رکام بالا تک پہنچے تو اس ملک کو ہم بہترین باوقار اور باعزت پاکستان بنا سکیں وما علینا اللہ البلاہ